آٹا گھوننا سیکھ لیا مگر روٹی کی شکل کیسی ہوتی ہے بننے کے بعد وہ نہیں دیکھی ابھی تک جی ہاں بانڈ بنانے تو سیکھ لیے آئینک بانڈ کوولینڈ بانڈ یہ بانڈ لویس ٹرکچر سب کچھ پڑھ لیا لیکن بانڈ بننے کے بعد جو شیپ آف مولیکل ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا تھا تو ان کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ تھیوریز آئی ہیں جو کہ ویسیپر تھیوری ہے وی بی ٹی ہے ایم او ٹی ہے یہ تمام تھیوریز جو ہے وہ مولیکلز کی شیپ آرینٹیشنز اور کافی کریکٹریسٹک ہے جو آپ آگے پڑھیں گے ان کو بتانے کے لیے آئی تھی تو ہم لوگ سب سے پہلے ویسیپر تھیوری سٹارٹ کرتے ہیں ویچ ایکچویلی واس فارمد ان آرڈر تو انڈرسٹیندہ شیپ آف مولیکلز کے آفٹر میکنگ بانڈ مولیکلز اپنی شیپ کس طریقے سے بناتے ہیں کیسی شیپ ہوتی ہے اور بٹلز کی مکسنگ کی تو وہ سارا ہم لوگوں نے ویسیپر تھیوری پر پڑھنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ویسیپر تھیوری یا ویسپر تھیوری دونوں ورڈس ٹھیک ہیں دونوں ایکسپٹیبل ہیں یا آپ اس کو ویسپر تھیوری کہلیں یا ویسیپر تھیوری کہلیں یہ ابریویشن کس کا ہے تو ویسیپر کس کا ابریویشن ہے ویلنس شیل الیکٹرون پیر ریپلشن تھیوری لوگ جواب تو ہمیں یہی سے مل گیا ویسیپر تھیوری اٹسلف اپنے نام کے اندر ہی جواب لے کے بیٹھی ہے کہ کسی بھی مولیکیول کی شیپ یا جومیٹری کس پر ڈپینڈ کرتی ہے ویلنس شیل الیکٹرون پیر ریپلشن تھیوری یعنی ہر ایٹم کے ویلنس شیل میں جو الیکٹرونک پیرز ہوتے ہیں ان کی آپس میں ریپلشنز ہوتی ہیں اور اس ریپلشنز کی وجہ سے ایک مولیکیول کی شیپ بنتی ہے اور وہ شیپ بننے کا باعث ان کے الیکٹرون پیرز کی ریپلشن ہوتی ہے یہ نام کے اندر ہی بات موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ شیپ اور مولیکیول کو جانا چاہتے ہو تو آپ کو پتہ ہو رہا چاہیے کہ ریپلشنز الیکٹرونک پیر کی کیسے ہوتی ہیں تو بس اسی کو تھوڑا سا شروع کرتے ہیں پوائنٹس اور پاستوریٹ سے پہلے ہم ایک پوائنٹ ٹیئر کر لیں کہ ویلنس شل میں جو الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اچھا جی ہمارے پاس جو الیکٹرونک پیر ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں الیکٹرون جو پیر ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جی ہمارے پاس بانڈ پیر اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس لون پیر ٹھیک ہے جی اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ بانڈ پیر اور لون پیر کیا ہوتا ہے ہوتے دونے الیکٹرونک پیر ہیں لیکن بانڈ پیر ہے اور ایک لون پیر ہے وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو ایگزیمپل لے کے دکھاتا ہوں امونیا کی امونیا میں ایک ایگزیمپل ہم لوگ کلیر کرتے ہیں بیٹا جی بات یہ ہے نائٹروجن کا اٹومک نمبر ہوتا ہے سیون پہلے شل میں آگئے آپ کے دو الیکٹرون دوسرے شل میں آگئے آپ کے پانچ الیکٹرون اب اس کے ویلنس شل میں کتنے الیکٹرون ہیں پانچ الیکٹرون اس کا مطلب اس کو آکٹٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے کتنے چاہیے ہیں تین اس کا مطلب یہ اپنے پانچ الیکٹرون کو آٹھ بنانے کے لئے اپنے پانچ میں سے تین الیکٹرون یوز کرے گا بانڈ شیرنگ میں کیونکہ آٹھ کرنا ہے تو پانچ میں سے تین یوز ہوں گے اور دو یوز نہیں ہوں گے ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اچھا اور ہائیڈروجن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ٹومنگ نمبر ون ہوتا ہے اس کو ایک ہی الیکٹرون چاہیے اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے تو اب کیا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس نائٹروجن ٹھیک ہے اب اس کے پاس کتنے الیکٹرون ہے جی پانچ الیکٹرون ہے پانچ الیکٹرون کیسے رینج ہوں گے یہ دیکھو ایک دو تین چار اور یہ پانچ ایک پیر کی شکل میں آگیا تین یہ پانچ الیکٹرون ہے نا یہ پانچ الیکٹرون اس طریقے سے آگیا اب ہر ہائیڈروجن اپنا ایک الیکٹرون لے کر آئے گا ہائیڈروجن ایک الیکٹرون لے کر ایک اور ہائیڈروجن ایک الیکٹرون لے کر ایک اور ہائیڈروجن ایک الیکٹرون لے کے اب ذرا دیکھو کہ یہاں پہ نائٹروجن یا گرد کیا بن رہا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ لو جی نائٹروجن کا آکٹٹ کمپلیٹ ہو گیا پانچ میں سے تین یوز ہوئے یہ پانچ ہے نا گرین والیس کے ہیں ایک دو تین یوز ہے دو الیکٹرونک پیر جو ہیں الیکٹرون کا جب پیر ہے دو الیکٹرون کا وہ بانڈ بنانے میں حصہ نہیں لے رہا بانڈ بنانے میں ایک دو تین لے رہے ہیں پانچ میں سے تین الیکٹرون بانڈ بنانے میں حصہ لے رہے ہیں دو نہیں لے رہے ہیں تو جو حصہ نہیں لے رہے ہیں یہ ان کو ہم کہتے ہیں لون پیر اکیلہ رہ گیا لونلی لونلی تیرے بیٹ میں ترہا لونلی لونلی تیرے بیٹ تو نائٹروجن کہتا ہے کہ نائٹروجن کے پاس ایک لون پیر ہے جس نے بانڈ بنانے میں حصہ نہیں لیا اور یہ جو ہمارے پاس تین پیر نظر آ رہے ہیں آپ کو جو ہائیڈوجن کے ساتھ شیئرنگ ہوئی بھی ہے یہ تینوں کے تینوں کیا کہلاتے ہیں یہ کہلاتے ہیں بانڈ پیر اس کا مطلب ہمیں آج سمجھ آگئی کہ بانڈ پیر کیا ہے اور لون پیر کیا ہے کلیر ہوگی بات اب ان کی آپس میں ریپلشنز ہیں یہ الیکٹرونک پیر اور بانڈ پیر کی ریپلشن ہے اب یہ ریپلشنز کی وجہ سے شیپ کو کس طریقے سے کنورٹ کرتے ہیں شیپ سے مولیکیول کی تو وہ حاج ہم لوگوں نے ویسپر تھیوری میں پڑھنا ہے تو ویسپر تھیوری کا مقصد سمجھ آگیا کہ ہم نے شیپ اور مولیکیول کو سیڈی کرنا ہے اور اس میں الیکٹرونک پیر کی آپس میں جو ریپلشنز ہے شیپ بنتی ہے وہ کن کی ویسے بنتی ہے ان دونوں کی ویسے بنتی ہے وہ کیسے بنتی ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اب دیکھو جی پہلا پوائنٹ کیا ہے بوت دا لون پیرز ایس ویل از بانڈ پیرز پارٹیسپیڈ ان ڈیٹرمننگ دا جو میٹری آف مولیکیول میں نے آپ کو بتایا کہ بانڈ پیر اور لون پیر الیکٹرونک پیر کی تورو ٹائپز ہیں اور وہ دونوں ہیں تو الیکٹرونز ہی نا ایک بانڈیٹ ہے اور ایک بانڈیٹ نہیں ہے یہ الگ بات ہے لیکن ہے تو الیکٹرون اور سیم چاہے ریپل کرتے ہیں تو الیکٹرونک پیر میں بانڈ پیر بھی ہے اور لون پیر بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ لون پیر اور بانڈ پیر دونوں جو جو میٹری ہوتی ہے شیپ ہوتی مولیکل کی اس کو فائنلائز کرنے میں حصہ لیتے ہیں پارٹیسپیڈ کرتے ہیں اب کیسے یہ پوائنٹ سمجھنے والا تھا الیکٹرونک پیرا رینج ارانڈو سینٹرل ایٹم سو ایس تو رمین اٹھ میکسیمم ڈسٹین اپ آر ٹو آوائیڈ ریپلشن جی جناب دا مین پوائنٹ آور سیپ پر تھیوری وہ سیپ پر تھیوری کا مین پوائنٹ یہ ہے کہ الیکٹرونک پیر اپنے آپ کو کو اس طریقے سے ارینج کرتے ہیں کہ ان کے درمیان ریپلشن میریمüm ہو کم سے کم ریپلشن ہو اپنے آپ کو اس طریقے سے شیپ میں رکھیں گے ایک اتنا اتنا موidingے رکھیں گے دوسرے سے کہ ایسان دوسرے کی طرح ذرا سے بھی غصے نایا ہوا سمجھ ہی بات تھی تو اپنے آپ کو اس طرح ارنج کرتے ہیں الیکٹرونک پیر وہ ڈپر بھی ہیں وہ نائی ہوں کسی ملونื่بر دکھوں نا اگر آپ بات کرتے ہو لویس سٹرکچر کی تو جب یہ وسیپ پرچولی نہیں آئی تھی جب صرف بانڈ بننا سیکھا تھا بانڈ کے بعد شیپ کا بارے میں کونسپ نہیں تھا تو ہم کہتے تھے یہ را میتھین کاربن کے چار بانڈ ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ چار بانڈ آپ نے بنا دی ہے اب یہ چار بانڈ ہے اب ان کی آپس میں ریپلشن جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن ابھی یہ میکسیمم ریپلشن نہیں ہے اس کی شیپ کے بارے میں کوئی کونسپ نہیں ہے بانڈ بننا سیکھ لے لیکن شیپ کے بارے میں نہیں پڑھ لیکن بعد میں جب سٹرکچر دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ کاربن جو ہے وہ اس طریقے سے رینج کرتا ہے کہ اس کے درمیان جو ہے وہ میکسیمم ریپلشن ہو جائے کیا ہو جائے اور ساری منیمم ریپلشن ہو اب یہ کس طریقے سے میں آپ کو یہ پوائنٹ لے کرواتا ہوں لو جی بلون تھیوری آپ کے پاس یہ فرض کرو دو ایٹمز ہیں آپ دونوں ایٹمز کے جو آپ کے پاس پاس دو ایٹمز ہیں ٹھیک ہے دونوں ایٹمز کے الیکٹرون بیر آپس میں بان بنا رہے ہیں باننگ کر رہے ہیں باننگ کرنے کے بعد آپ کے پاس وہ کس طریقے کے ٹسٹنس پہ رہیں گے کیا ان کے ریپلشن جو ہے وہ مینیمم ہو تو وہ آپ کو میں اس طرح بتاتا ہوں آچھا اب دیکھو یہ دو ایٹم اس طرح بھی ہو سکتے اس طرح بھی ہو سکتے اس طرح بھی ہو سکتے لیکن ریپلشن ہو رہی ہیں لیکن جب یہ اسطرح کے انگل پہ آئیں گے نا اس کا مطلب اب ان کے درمین مینیموم ری پلچن ہیں جب مینیموم ری پلچن ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی جو میٹری لینیر ہیں دو ایٹم۔ اس می fists مل رو Jade تم تکے وی آ3ان ملابا اس اچند اور اورڈرین کو م Millennade کردی اس درمین مل رہا کیونکہ اس ڈریکشن ماؤ ارپ تال کی درمیان کی ہاج پنچ پریبست ہوگی اس طرح دو کیا آؤ سور ڈریکشن میری رینیموم بن گئی اچھا اب اگر ایک اور ایٹم آ جاتا ہے اب ایک اور ایٹم آ جاتا ہے پھر کیا ہوگا پھر دیکھتے ہیں اب آپ یہ دیکھو کہ آپ کے پاس تین ایٹم آ رہے ہیں تو اب تین ایٹم میں جیومیٹری کس طرح سے ہوگی یہ دیکھو اب یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو سکتا ہے اس طرح بھی لیکن دیکھو جب اس direction میں آئیں گے تینوں تینوں تو اس طرح یہ جو ٹرائیگونل پلینر آپ کے پاس جیومیٹری بن رہی ہے اس شیپ میں minimum repulsion ہوگی ان تینوں کی آپس میں تو یہ اس طرح کی جو میٹری ہو جائے گی جب تین ہوں گے اب اور ہیں بھی plane میں یہ دیکھو تینوں کو دیکھو تو ایک ہی plane کے اندر ہے ٹھیک ہے تو یہ جو اس طرح کی شیپ بنے گی تیسے ایٹم کے ان سے تو وہ اس طرح کی ان کے درمیان minimum repulsion ہوگی ٹھیک ہے 120 کے انگل ہے اور minimum repulsion ہے جب تین ایٹم ہوگا اب اگر چوتھا ایٹم آ جائے پھر کیا ہوگا اب یہ دیکھو بھئی یہ چوتھا ایٹم آیا ہے تو پھر اس کی شیپ کس طرح سے بنے گی اس طریقے سے روڈیٹ کرتا ہوگا دیکھ رہے ہو یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو arrange کیا گیا کہ ان چاروں کی repulsion minimum ہو minimum ہوگی یہاں پہ جب آپ کے پاس اس طریقے سے یہ روڈیٹ کریں گے یہ دیکھو اس سارے نائنڈی کے انگل میں تو یہ جو ہمارے پاس شیپ بن رہی ہے یہ تیٹرہ ہیڈرال جیومیٹری ہے یہ تیٹرہ ہیڈرال جیومیٹری تیٹرہ ہیڈرال جو 109.5 کا انگل بنے وہ ایسے بنا کے الیکٹرون اپنے آپ کو اس طرح range کر رہے ہیں کہ ان کے درمین minimum repulsion ہوگی so this is the whole theory about the electronic pairs repulsion جس کے واسے شیپ بنتی ہے ٹھیک ہے اب انہی شیپ کو ہم نے پوائنٹس کے ساتھ روڈی کرنا ہے تو پوائنٹ ہمارا clear ہوگیا کہ الیکٹرون پیردہ range around the central atom so as to remain at maximum distance apart to avoid repulsion ٹھیک ہے جی اچھا the electronic pair of lone pair occupy more space than bond pair اچھا اب یہ point سمجھنے والا ہے کہ lone pair جو ہوتے ہیں وہ bond pair سے زیادہ space occupy کرتے ہیں بات simple سی یہ ہے electronic pair دو ہیں lone pair اور bond pair اب ان دونوں کی بارے میں space کا concern کرنا چاہے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کو کون ان کا ذمہ دار ہے کون ان کو اپنی طرف کھیشتے ہیں تو وہ تو nucleus ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو bond pair ہوتا ہے مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں ایک molecule ہے اب یہاں پہ جو بانڈ پیر ہوگا بانڈ پیر یعنی کہ ایک electron اس کا ایک electron اس کا یہ دو نیوکلیس کے درمیان یعنی اس ایٹم اور اس ایٹم دونوں ایٹم کے نیوکلیس ان الیکٹرونز کو اپنی طرف کھیچ رہی ہوں گے دونوں کی طرف باؤنڈ دونوں باؤنڈ ہے کیونکہ دونوں ایٹم جو ہیں وہ اپنے اپنے الیکٹرون کو جو کہ بانڈ پیر ہے نا دونوں میں شیر ہو ہے تو دونوں کے نیوکلیس دو ایٹموں کے نیوکلیس اس کو اپنی طرف اٹریک کر رہے ہیں تو جب تو کہ دو two nucleus two nuclei two nuclei attract bond pair ٹھیک ہے تو ان کی جو space ہوگی وہ lower ہوگی جبکہ جو loan pair ہے اب loan pair کی بات کروں میں تو loan pair تو جناب صرف ایک ایٹم پہ ہوتا ہے اور اس کو ایک نیوکلیس اٹریک کرتا ہے سو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہو کہ loan pair is attracted by single nucleus so more space اس کے پاس space زیادہ ہوتی ہے تو یہ جواب ہے یہ short question بھی ہے کہ loan پہ زیادہ space کرتے ہیں bond pair کم کیونکہ bond pair دو ایٹموں کے نیوکلیس کے میں گھرا ہوتا ہے بٹ رہا ہوتا ہے attracted ہوتا ہے جبکہ loan pair ازاد ہوتا ہے وہ ایک ہی ایٹم کا loan pair ہے وہ دو نیوکلیس کے دمیان اس میں bound نہیں ہوتا اس لئے وہ space زیادہ cover کرتا ہے ٹھیک ہے جی clear ہوگی بات کی آگے the bonding electron pair is attracted by both nuclei of atom while non bonding only one nucleus یہ میں نے آپ کو clear کروا دیا ٹھیک ہے loan pair اور bond pair میں نے آپ کو امونیا کی اگزیمپل دے کے سمجھایا تھا بارال یہ امونیم یہاں پہ بنایا ہوئے تو آگے جی the magnitude of repulsion between the electron pair is the falling order loan pair loan pair کی سب سے زیادہ repulsion ہوگی کیونکہ یہ دونوں آزاد ہیں دونوں کی space زیادہ ہے جب space زیادہ ہے اور عملہ زیادہ ہے تو جنگ بہت طاقتور ہوگی تو جنگ سے طاقتور repulsion ہوں گی کیونکہ وہ ایک ہی ایٹم کی نیوکلیس میں اٹریکٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ازاد ہوتے ہیں اور سب سے کم جو repulsion ہوتی ہے وہ بونگ پیئر اور بانڈ پیر کی ہوتی ہے کیونکہ بانڈ پیر جو ہوتے ہیں بانڈ پیر دونوں کے وہ کیا ہوتے ہیں دونوں دو دو نیکلیہ کے اندر گھیرے ہوتے ہیں جس کا مطلب ان کی آپس میں repulsion کم ہوتی سب سے عزا repulsion کس کی ہوگی جو پھلا آتنگ کتا تفانی ہوگی بلکل وہ لون پیر لون پیر پھر لون پیر بانڈ پیر تو یہ ریپلشنز کا آرڈر ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب دیز ریپلشن آسو گال ونڈر وال ریپلشنز یہ ایم سی کیوز میں پوائنٹ آسکتا ہے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آسکتا ہے ٹھیک ہے جی آگے پوائنٹ آج جی ڈبل ٹرپل بانڈ ہائیلیکٹرونک چارڈ ڈنسٹی دیکھو ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ ٹرپل بانڈ سنگل بانڈ تینوں بانڈ جو ہیں وہ سنگل بانڈ ہی شمار کرتے ہیں کیونکہ ایک ہی جگہ پر پائی جاتے ہیں الیکٹرون ڈنسٹی ایک ہی جگہ پر پائی جاتی ہے مگر فرق کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جگہ زیادہ گھیرتے ہیں دیکھو ڈبل اٹریپل بانڈ ہائیلیکٹرونک چارڈ ڈنسٹی کیونکہ الیکٹرون زیادہ بڑھنے تو بانڈ بڑھنے دے اگر پائی مور سپیس دین من الیکٹرون پیروف سنگل بانڈ باٹ بیہیو لائے گا سنگل ایک ٹرپل بانڈ دیٹرمیٹری اور مولیگو ٹھیک ہے وہ اس کی سپیس زیادہ کور کرتے ہیں ڈبل بانڈ ٹرپل ڈنسٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے مگر وہ بھی ایز ای رگارڈ سنگل بانڈ ہی کیا جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کاربن ڈبل بانڈ ڈبل بانڈ اکسیجن ہے اب یہ کاربن ڈیوکسائیڈ ہے لیکن اب یہاں پہ تو کاربن کے دیکھو ڈبل بانڈ دو ہیں لیکن اس کو سنگل بانڈ ہی شمار کیا جاتا ہے جب ہم لوگ جو میٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں سمجھا رہی بات کی تو یہ اس میں پوائنٹ کلیر گیا ہے کہ ڈبل بانڈ ٹرپل بانڈ کی ڈنسٹی زیادہ ہے سپیس زیادہ ہے مگر ان کو شمار سنگل بانڈ ہی کیا جاتا ہے جب آپ جو میٹری کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ویسے ہی کرتے ہیں اب یہ دیکھو میں آپ کو ایکزیمپل دینے لگا ہوں یہاں پہ کہ آپ کے پاس سب سے پہلے اگر کسی مولیکیول کے اندر دو دو الیکٹرونک پیر ہیں اب دو الیکٹرونک پیر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو یعنی دونوں یا دو بانڈ پیر ہوں گا یا دو لون پیر ہوں گا یا ایک بانڈ پیر ہوگا ایک لون پیر ہوگا تو اس میں صرف ایک ہی کیٹیگری ہے کہ کوئی بھی ایسا مولیکل جس میں دو الیکٹرونک پیر ہوتے ہیں اس میں ایک بانڈ پیر ایک لون پیر نہیں ہوتا ایک ہی کنڈیشن ہے کہ دونوں بانڈ پیر ہوتے ہیں اس میں لون پیر نہیں ہوتا یعنی کوئی ایسا مولیکل نہیں ہے جس میں دو الیکٹرونک پیئر ہوں اور کوئی لون پیئر بھی ہو ایسا نہیں ہے سمپل سمجھ آ رہی ہے میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بک میں ٹیبل بناوا ہے اس میں وہ بتاتا ہے کہ دو الیکٹرونک پیئر ہیں اب دو الیکٹرونک پیئر میں دو بانڈ پیئر ہیں لون پیئر نہیں ہیں تو اس کی جیومیٹری کیا ہوگی لینئر ہوگی جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا یہ دو ایٹم آپس میں مانڈ بنا رہے ہیں ان کی شیپ لینئر ہوگی لینئر کیوں ہوگی کیوں کیونکہ ان کی آپس میں رپلشن منیمم ہوگی اس لیے یہ شیپ مانیٹی کا انگل بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کی اگزیمپل کیا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ دیکھو جی اب یہاں پہ بی ای سی ایل ٹو بی ای سی ایل ٹو اور ایم جی سی ایل ٹو مگنیشم کلوری یہ دو اگزیمپلیں کس کی آتی ہیں اور لینئر سیکچر چاب ہوتا ہے آپ کے پاس دو مطلب یہ کہ لون پیئر آپ کے پاس کوئی بھی نہیں اب آگے چلتے آگے کیا جی ہمارے پاس یہاں پر ایک اور جو ہمارے پاس مولیکل آئے گا یہ دیکھیں جی ہمارے پاس جب تین گست پیر آجائے اب کیا ہوگا یہاں پر یہاں پر ایک بات دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب تین مولیکل آ رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے ہم اب تین ہمارے پاس ایک نور پیئر ہیں اب دو کنڈیشنز ہیں یا تو تینوں کے تینوں بانڈ پیئر ہوں گے لون پیئر آپ کے پاس کوئی نہیں ہے یا دو بانڈ پیئر ہوں گے اور ایک لون پیئر ہوگا یہ دو کنڈیشن ہیں اب ان دو کنڈیشنز میں کیا شکل ہوگی جی جب تین کو تینوں بانڈ پیئر ہوں گے تو ہمارے پاس ٹرائیگونل پلینر کی شیپ بنے گی ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو بنا کے بھی دکھائی تھی سب سے پہلے ویڈیوز کے اندر بلونز کے دور ٹرائگونر پلینر کا مطلب ہے پنکھے کی شکل نہیں ہوتی تو اس طرح کل ہوگی اینگل جو ہوگا اس کا وہ ون پرنٹی کا اینگل ہوتا ہے ٹھیک ہے ون پرنٹی ڈگری کا اینگل ہوتا ہے یہاں پہ جب ٹرائگونر پلینر ہوتا ہے اب اگزیمپل کے طور پر ٹرائگونر پلینر کی شیپ میں ہمارے پاس کیا ہے جی وہ ہمارے پاس ہے ٹرائگونر پلینر میں بی ایف تھری مولیکل ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس دو لون دو پون پیر ہیں اور ایک لون پیر ہے اب لون پیر کی ریپلشن زیادہ ہوتی ہے تو وہ کیا ہوگا ٹرائگونر پلینر کے شکل کو بھی تھوڑا سا بینٹ کر دے گا بینٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ریپلشن زیادہ ہوئی تو وہ آپ کے پاس بینٹ ہو جائے گا اب جب بینٹ ہوگا تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ یہ آپ کے پاس بینٹ ہے اور اس کے پاس اینگل جو ہوتا ہے وہ جو لیس دن ون ٹوئنٹی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا اس کو آپ ایسے لکھ لو اس کا جو بینٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیس دن ون ٹوئنٹی اینگل ہوتا ہے ہمارے پاس اور اس کی اگزیمپل ہمارے پاس کیا ہے اس کی اگزیمپل ہے ایس این سی ایل ٹو تو یہ ہمارے پاس ان کی اگزیمپلز ہیں اور یہ ان کے اینگلز ہیں اور یہ آپ کے پاس اس کے جب الیکٹرونک پیرز ہیں ہیں تو کس طریقے سے باونٹ پیر لونٹ پیر کی پowan se shape بناتے ہیں یہ بگو کرو گیا آگے چلتے ہیں اب ٹیٹرہ ہیڈرگیرچ جو میٹرکheid ہمارے پاس چار الیکٹرون پیر ہیں اب چار الیکٹرون پیر میں تین آپ شان ہے کیا چاروں کے چاروں بن پیر ٹھیک ہے لون پیر کوئی نہیں دوسری آپ شن کیا ہے جی ہمارے پاص پہل ہے پہلے آپ شن کے چار الیکٹرون پیر لون پیر کوئی نہیں دوسری اپ شن کے تین بونڈ یونی طور پہ That is one of them الاپر liحد 1ک으니까 3 bond pair اور 1اپر ہوگیا تیسری آپشن ہے کہ 2 2 لان پر ہمارے پاس جب bench� proportional نامzeug جب ہمارے پاس 4 اچے اچھے between لان پر اور لاپر جب لان پر نہ ہو ہمارے پاس ہے Bare chutes جو پول مغیرز کے نمی 사وا وہ tel approximation کا میں نے بنایا تھا تو وہ تیٹرہیڈل جو جو بنتی ہے اس کے انگل جو ہوتا ہے جناب وہ ہوتا ہے 109.5 109.5 اس کا انگل ہوتا ہے تیٹرہیڈل کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی اگزمپل میں آپ لکھ لو CH4 پیور جو ہمارے پاس کاربن ہوتا ہے وہ اس طریقے سے شیپ بناتا ہے اور یہ جو شیپ بنتی ہے ہمارے پاس یہ تیٹرہیڈل ہے انگل 109.5 ہوتا ہے جب چاروں کے چاروں پیور ہے جب تین باند پیور ایک لوگ پیور ہو زہیر سی بات ہے لوگ پیور ہیں اس کی شیپ جو ہے وہ بینٹ ہوگی کیونکہ ریپلشن ہوگی اب جب بینٹ ہوگی تو ایک گیا کیوں کیونکہ لون پیورگ باند پیور کو ایسے دبائے گا تو جو اینگل 109.5 ہوتا کم ہوگا 107.5 اینگل کم ہو گیا کیونکہ لوگ پیورگ باند پیور کرے گے اور اینگل کی جو میکٹری کم ہو جائے گی انگل شرنگ ہو جائیں گے اور ٹرائی گونر پیر میڈل اس کی شیپ بن جائے گی اور اس کا اینگل کم ہو گیا 109.5 سے 107.5 اس کی اگزیمپل میں آپ لکھ لو NH3 امونیا ایک لون پیر آ گیا کاربن میں کوئی لون پیر نہیں بچتا امونیا میں ایک لون پیر نظر آ رہا ہے یہ اس نے ایک لون پیر نے ریپلشن کر کے اینگل بناتی ہے اب تھرڈ اپشن کے دو لون پیر اور دو بون پیر انگل اور کم ہو گیا بینڈ شیپ ہو گئی ہے والی اور یہ کس کی اگزیمپل ہے بنا بنایا شکل نظر آ رہی ہے جی H2O is the example of the type in which there are two born pairs and two lone pairs so this is the whole scenario about the VSEPR theory ذرا تھوڑا سی اس کی یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے تو مولیکیولز جو ہیں ان کی شیپ اور جومیٹری کو VSEPR theory نے اس طریقے سے ایکسپلین کیا امید کر تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب اسی اگزیمپلز کو کو الیبریٹ کر کے جلدی سے دو تیز مدفعہ ویڈیو دیکھیں گے تیار ہو جائے گا اب نیکسٹ ملیں گے ہم ویلنس بونڈ theory میں ٹھیک ہے اللہ حافظ